اشتركوا في القناة مجلس انصر اللہ بیلجیم اپنا بائیس و استماع منعقت کرنے جا رہی ہے بلکہ آج سے شروع ہے اور اس موقع سے فائدات اٹھاتے ہوئے میں نے آج ایک انتہائی اہم اور بنیادی فرض کے طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک تو آپ کو علم ہے کس سپتمبر کے 29 سپتمبر کو حضور اعقداس اعید اللہ تعالیٰ بنانسل عزیز نے یوں کہ انصر اللہ کے اجتماع میں ایک تقریر بلکہ اپتتہ خودبے سے اپتتہ فرمایا تھا جس میں آپ نے نماز کے طرف توجہ دلائے تھا کہ انصر اللہ کو خاص طور پر نماز کے طرف توجہ کرنا چاہیے اس میں بعد میں بھی مجھے پھر مرکز سے کھاتایا اور اس میں یہی ارشاد ہوا کہ آپ انصر کو حضور کے اس کتاب کے یا اس خودبے کے روشنی میں نماز کے طرف توجہ دلائیں اور اس کے لئے میں موقع ڈھونڈ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے پردل سے یہ اجتماع کا موقع ہے میں نے انتظامیہ سے عرص کیا تھا کہ مجھے پھر تھوڑا ٹائم دے تاکہ بہت زیادہ باتیں تو نہیں ہو سکے گی لیکن جہاں تک ممکن ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس خودبے سے بعض باتیں آپ کو ضرور سناوں ایک تو ہر مومن کے لئے نماز فرض ہے لیکن اس کے بعد بھی اس حوالے سے ہمیں بار بار توجہ دلینے کی ضرورت ہے ضرورت ہوتی ہے اس لئے کہ اس میں سستی بھی بہت ہے اور جیسے کہ حضور نے اس خودبے میں بھی فرمایا تھا کہ چالیس سال کے بعد جب لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ہر روز میرے زندگی کا جو ہے یہ موت کے قریب لے کے جا رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر ان میں اس حوال سے سستی پائی جائیں تو ان کو فکر کرنے چاہیے اور نماز کے بقائدگی کے ساتھ پڑھنے کے طرف توجہ کرنے چاہیے بقائدگی بھی ہو وقت پر بھی عدا ہو اور بازمات ہو یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں اور حضور نے خاص طور میں فرمایا کہ نماز بازمات انتہائی کوشش کے ساتھ کرنے چاہیے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سستی ہے ابھی بھی انتہائی کوشش تو دور کی بات ہم اگر چھوٹی چھوٹی کوئی مسئلہ آجائے سامنے تو اس کو ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں مشتد میں جانا ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم نہیں جا سکتے حالانکہ کوشش اگر ہو حضور نے تو فرمایا انتہائی کوشش کیا جائے تاکہ مشتد میں پہنچا جائیں نماز کے لئے اب حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کو آپ کے گھر کے قریب مشتد نہیں ہے یا نماز سینٹر نہ ہو تو اگر کس لوگ اگر قریب قریب احمدی رہتے ہیں تو کسی ایک گھر میں بھی نماز کے انتظام کیا جا سکتا ہے اور اس جگہ بھی باز آمد نماز کے انتظام کرنا چاہیے اگر کوئی انتظام نہ ہو تو پھر اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ باز آمد نماز پڑھ لیا جائے باز آمد نماز کا ہر کوشش کی جائے کہ کسی طرح میں اس نہ ہو اور باز آمد نماز کے جو پرکٹس ہے اس کو جاری رکھا جائے تاکہ آپ اگر گھر میں بھی باز آمد پڑھ رہے ہوں تو آپ کے بچوں میں بھی باز آمد نماز کے اہمیت وہ ان کو بھی سمجھ آئے گی یہ بہت جب انسان کے پیداشت کا مقصد ہے تو اس میں سوستی کر کے انسان کیسے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتا ہے حضر نے اپنے خودبے میں انصر اللہ کو خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ انصر اللہ کو خاص طور پر اس بات کے طرف توجہ دینا چاہیے کہ ان کا ہر ممبر نماز باز آمد کا عادی ہو اب آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمارے اپنے باز آمد نماز کے کیا حالت ہے ہم کہاں تک اس پر پورے اترتے ہیں اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ میں حضور کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس پر سب سے زیادہ برکت ہے اور برکت بھی ہے اور آثر بھی ہے تو میں حضور کا الفاظ سناتا ہوں حضور نے اسی خودبے میں فرمایا انصر اللہ کو خاص طور پر اس بات کے طور پر اس بات کے طرف توجہ کر دینا چاہیے کہ ان کا ہر ممبر نماز باز آمد کا عادی ہو ہر ناصر کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود باز آمد نماز کی عادی ہو سوائے بیماری اور معذوری کے صورت میں نماز باز آمد آدائیگی کے لیے انتہائی کوشش کرنی چاہیے یہ حضر کے الفاظ ہے اب آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جب ہم نے جائزہ لیا ہے تو بہت تھوڑے ہیں ایسے جو باز آمد بقائدگی کے ساتھ مشجد میں آکے یا نماز سنٹر میں آکے نماز بڑھتے ہیں اور اس حوالے سے جب ہم نے مرکز کو بھی ریپورٹ کیا ہے تو حضور نے بھی اس پر پھر مرکز سے اس کا جواب آیا کہ اس طرف بار بار توجہ دلائی جائیں اور خاص طور پر آج میں آپ کو اس حوالے سے گزرش کرنا چاہتا ہوں کہ استعمال ایک ایسے موقع ہے جب ہم سالانہ جو تمام کر کر دی ہے یہ اس کا مضبوع ہے اور اس کا نتیزہ ہے استعمال کے دینوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نمازوں کے جو وقت ہے اس پر بقائدگی کے ساتھ نماز میں اور شامل ہو اور اس کے علاوہ نماز درمیان میں ہم استعمال چھوڑ کے باہر اسپورس کے لیے بھی جائیں گے لیکن دوبارہ نماز کے لیے پھر ادھر ہم آئیں گے اور اس میں سب دوستوں سے میری گزارش ہے کوئی درمیان سے چلے نہ جائیں بلکہ نماز پڑھ کے مگرے بیشہ پڑھ کے پھر جائیں اس سے پہلے نہ جائیں کسی مجلس کے عداب میں یہ شامل ہے بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ مجلس کے عداب میں یہ شامل ہے کہ مجلس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کسی کے نہ جائیں پیچھے سے چلے نہ جائیں بلکہ عزت لے کے جائیں اگر آپ آئے ہیں اپنے مرجع سے خوش امدید آپ آئے ہیں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن جاتے ہوئے ضرور ایسے ہی نہ چلے جائیں جیسے کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ جاتے ہوئے بھی اپنے جائم صاحب سے بھی یا جو انتظامی ہم ان سے عزت لے کے جائیں آپ کو کوئی نہیں رکے گا لیکن یہ ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک تمام پروگرام میں شرکت کریں خاص طور پر نمازوں میں آخر مگرے بیشہ پڑھ اپنے سے پہلے کوئی نہ جائیں یہ میری گزارش ہے حضور نے اس خودبے میں میں نے اس کو مقتصر کروں گا کچھ اس بات کو نہیں دو رہوں گا صرف یہ ایک دو حضور کے اس خودبے کے ایک ساتھ پڑھ کے میں اپنا اس گزارش ساتھ کو ختم کروں گا حضور نے فرمایا انصر اللہ حقیقی رنگ میں انصر اللہ تب بن سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے اور اس پر عمل کرنے اور کروانے میں اپنا کردار آدھا کریں انصر اللہ تو کہتے ہیں اس کو جو خدا کے مددگار اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے مددگار کہتے ہیں تو یہ وہ جمعنہ نہیں جب ہم نے خدا کے خدا نے ہمیں زہاد کے لئے بلایا تلور کے ساتھ باہر نکلو اور زہاد کرو اس وقت تو مسلم نے آیا ہے مسلم نے فرمایا کہ میں تو جو تلور کا کام ہے دعا سے کرنا ہے تو اصل دعا تو نماز ہے اگر نماز میں ہم نہیں آئے تو ہم خدا کو کیا مدد کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کو تو ہمیں مدد میں چاہیے ہماری اگر دنیا میں اسلام کو قائم کرنے کے لئے مسلم نے تشریف لائے ہیں اور ہم ان کے مددگار ہیں تو اس نماز کا اگر ہم قائم نہ کرسکے اس دعا جس ہاتھیار سے مسلم نے پورے دنیا کو فتح کرنا ہے تو ہم کیسے مددگار ہیں کہ جب فتح کرنے کا موقع آیا اور ہمیں ذمہ دری یہ ہوئی کہ دعا کیا جائے اور سب سے بڑی دعا نماز ہے اور اس میں کہ لانے کے لائق نہیں ہے اس میں تو یہی حضور نے اس میں بھی فرمایا کہ آنصر اللہ حقیقی رنگ میں آنصر اللہ تب بن سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے اور اس پر عمل کرنے اور قرآنے میں اپنا کردہ رادہ کریں حضور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور جن کے نگران بنائے گئے ہیں ان کو عمل ان سے عمل نہیں کراتے یا عمل کرانے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کے لئے اپنے نمونا پیش نہیں کرتے تو صرف نام کے انصار ہے پھر وہ حقیقی انصار تو نہیں ہے اس کا جو زہاد ہے یہ دعا کے زہاد ہے تولور کے زہاد نہیں ہے اور دعا کے جو اصل ہاتھیار ہے اصل موقع ہے وہ نماز ہے اب میں آخر میں صرف مسئلہ علیہ السلام کے برکت کے خاطر اسی حوالے سے ایک اکتباس پڑھ کے گزارشات کو ختم کروں گا اور یہ حضور نے اپنے اسی خطبے میں بھی اس اس کا جکر کیا تھا میں نے وہی سے لیا ہے حضرت مسئلہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازوں کو باقاعدہ التجام سے پڑھو بعض لوگ صرف ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ یاد رکھے کہ نماز معاف نہیں ہوتی یا تک کہ پیغمبروں کو بھی معاف نہیں ہوئی ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرلیم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس ایک نئی جماعت آئی انہوں نے نماز کی معافی چاہی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں اسی لئے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق اپنے عمل کر لو یاد مسیم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نماز نہیں اگر تو عمل نہیں تو وہ مذہبی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم جو انسار اپنے آپ کو انسار کہتے ہیں اور حقیقی طور پہ انسار بننے کی کوشش بھی کریں اور جو بھی ہمیں کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور ہم حقیقی طور پہ نماز کو قائم کرنے والے بنیں نماز کو قائم کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس میں بقائدگی رکھا جائیں پھر اس میں بعض اماد کا انتظام کیا جائیں اور اس کے لیے کوشش ہی کی جائیں کہ نماز سنٹر جہاں پہ ہے اس میں جائے جائیں اور جہاں پہ نہیں ہے اور قریب نماز سنٹر نہ ہو تو پھر گھر میں اپنے بی بی بچوں کے ساتھ نماز باز اماد پڑی جائے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین